سٹائنڈرڈ کا ہے نا مٹیریل بلکل مڈیا چلو سدانشو جی مجھا آیا تم سے مل کے یہ اچھا سرپرائز ہوا تمہارے لیے بھی میرے لیے بھی ہاں ہنی مطل بس ہی لاسٹ کال کریں گے ٹھیک ہے تھانکیو ہنی جی ہلو ہاں ہاں اج میں راجستان کیا کرتے ہو سینئر رزینٹ ہو عوbs گائنی میں رائٹ رائٹ گوڑ گوڑ تو اجھا تم عوbs گائنی کورس پڑ رہے ہو ہمارا اچھا تو وہ نہیں پڑ رہے ایک بار کمپیریزن کے لیے دیکھ لینا ہے ایک بار دیکھ کے مجھے فیڈبیک دیکھنا یاد سے تو بیچ بیچ میں سے پانچ پانچ میٹھ کے تو چار لیکچر دیکھے گا اور مجھے فیڈبیک دے گا کہ کیسا پڑھا رہے ہیں کیونکہ آبز گائنی ایسا ہے کہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا وہ میڈم ہی پڑھا رہی ہیں مجھے یہ پتا ہے کہ وہ اچھا پڑھاتی ہیں پر پھر بھی کسی آبز گائنی والے کا فیڈبیک ملے گا تو زیادہ مزا آئے گا چلو تو آج اپن روی سر سے پڑھیں گے وائرل نیومونیا یا اوورال وائرل روی سر یہاں پہ کوکیلا بین اسپطال میں ان دور میں ریسپیریٹری میڈیسن کے ہیڈ ہے اور بہت اچھے ڈاکٹر ہیں مجھ سے جسٹ ایک بیچ جونیر ہے تو قریب پیس پچیس سال کا ان کا انوہب ہے پچیس سے زیادہ ہو گیا اب تو اور پڑھاتے بہت اچھا ہیں میرے یہاں پہلے جب ہم فیزیکل کلاسز لگاتے تھے تب بہت سارا آکے پڑھاتے تھے پھر کوویڈ کے بعد سے وہ بہت زیادہ بیزی ہو گئے اب ان کو پکڑنا مشکل پڑھتا ہے پر آج پھر بڑی مشکل سے ان کو ہم پکڑ کے لے کے آئے ہیں ان کا ایک ٹیوبر کلاسز کا لیکچر ہے جو یوٹیوب پہ بھی کافی اچھا چلتا ہے اور ہمارے کورس میں بھی اچھا چلتا ہے تو روی سر سے آپ کو ہم پڑھائیں گے وائرل نیومونائیٹس سر کو بلاتا ہوں شروع کرتا ہوں پھر اپن آپ کے ڈاؤٹس ڈالتے رہنا وہ میں چیڈ باکس میں انسر کرتا رہوں گا ہم کلاس کے اینڈ میں انسر کریں گے چلیں ایک بھر وایس کن فرم کر رہیجی کا پہ ہلو ہلو آپ سبی کو بری گود ایمنی آج اس دوہجار چویس کی ہنڈی سی شام پر جب سوامی ویکانن جی کی جہنتی بھی ہے وشو یوز ویوز پر آج ہم ایک بہت ہی یوہا بیماری کے بارے میں بات کرنا جا رہے ہیں جو پل دو پل کے شائر جیسی ہے کہنا چیئے کی میں پل دو پل کا وائرس ہوں پل دو پل میری کہانی ہے پر پیچھے جو بڑے بڑے اپیڈیمک ہے وہ کہانی نہیں گرند ہے یہ جو کرسماس سے لے کر سکرانتی کے بیچ کا پیرڈ ہوتا ہے جنرلی ہم ہم ہمارے پیشنٹس پر دیکھتے ہیں کہ سڈنلی سردی خاصی کی تیورتہ بڑھ گئی ہے اور دن بھر میں یا شاید ہفتے بھر میں آپ کو اور میری ریسپریٹری پریکٹس میں تو قریب قریب مجھے ڈیلی ایک اس پرکار کا ایکسرے والا پیشنٹ بہت کومنلی دیکھ جاتا ہے جہاں پورے فپڑے وائٹ پڑھو ہے دوڑتے باگتے گھبھراتے ہوئے وہ پیشنٹ آتا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پرکار کا نیمونیا ہے اور یہ جو نیمونیا ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی سرالتہ سے پہچانے جانے والا پر کٹھنائی سے مینیج کرے جا سکنے والا جب وہ بگڑ جائے پر اگر آپ اس کو جلدی پہچان کے اس کا علاج پر چالو کر دیں گے تو اسی وائرل نیمونیا کو جو کی ایک بہت ہی سنکرمک اور بہت ہی گھاتک روپ لے لیتا ہے اگر ہم اس کو ڈیلے کریں ڈائیگنوسس میں ہم جلدی سے اور ایفیکٹیو لی پہچان کے ہمارے مریج کی جان اور پھےپڑوں کی ستیتی کو بچا سکتے ہیں نیمونیا کا اگر آپ ایک وشو کے پٹل پہ آکلن دیکھیں کہ آخر کر ہم وائرل نیمونیا کی کیوں بات کرنے ہیں سارے نیمونیا میں سے بیکٹیریل کی بات کیوں نہیں کرنے ہیں دوسرے فنگل کی بات کیوں نہیں کرنے ہیں تو آپ پائیں گے کہ ادھیکانچ مریج جو ساس کے انفیکشن سے یا نیمونیا سے گرست ہوتے ہیں ان میں وائرل نیمونیا نمبر ون ہوتا ہے وائرل نیمونیا 29% of all cases کے لئے جمعیدار ہوتا ہے یہ ایک بہتی بڑا فگر ہے مطلب ہر دس میں سے تین پیشنٹ جو آپ دیکھیں گے وہ وائرل نیمونیا کے دیکھیں گے ان وائرل نیمونیا میں بھی بہت سارے پرکار ہوتے ہیں اور ہر پرکار کی اپنے آپ میں ایک بہت لمبی ہسٹری ہے اگر ہم کچھ وشیش اس ممبر کے نام لیں جو کی اس کے مین کردار ہیں تو وہ ہیں انفلوینزا وائرس نیمونیا ریسپریٹری سنسیشل وائرس نیمونیا پیرہ انفلوینزا ایڈینو اور میٹانیومو اب آپ میں سے کئی بولیں گے کہ اتنے ٹیکنیکل کی بات سے مطلب یہ بتا دو کوویڈ ہے کی نہیں ہے انفلوینجا ہی کی نہیں ہے پر میرے دوستوں الگ الگ پرکار کی نیمونیا آپ ہپڑے میں الگ الگ تیورتہ کی انفیکشن کراتے ہیں اور جگے جگے اس پورے وشوہ میں آپ مانیے گا سبھی پرکار کے مریض ملتے ہیں ایسے ہسپٹل جہاں پہ ویدیشی ویدیش پرواس کرنے والے یا پھر مان لو کوئی نیو یئر پہ شملا ہی گھومنے گیا تھا یا پھر مان لو کوئی پنچمان ہی گھومنے گیا تھا اگر آج بھی آپ ان کی جاچے کرائیں گے تو یہ جو بلکل ہی پردیشی لگنے والے نام ہیں آپ کو اپنے یہیں کی ایک دیشی رپورٹ پر ساکشات دکھ جائیں گے اس لئے ان ناموں سے پریچت رہی ہے ہم لوگ کام کرتے کرتے اکثر وائرسز کو تھوڑا سا مدب الگ روپ سے دکھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کمپیوٹر میں آتا ہے وہی وائرس ہے اور جو پائرٹیڈ ویڈیوز کے تھوڑھ آتا ہے وہی وائرس ہے ویسے وائرس کا مول کونسپٹ وہی ہے کوئی بھی چیز جو چھوٹی ہوتی ہے بینا بلائے آ جاتی ہے اور آتے برابر پورے کے پورے سسٹم کو تباہ کر سکتے ہیں اسی لئے کمپیوٹر میں ان جو روگ پروگرامز ہیں ان کو وائرس کہا گیا ہے اور یہ واقعی میں خطرناک ہوتے ہیں چاہے وائرس کمپیوٹر میں لگے یا مانو کے پھیپڑے میں لگے وہ ان سبھی کے لئے بہت ہی زیادہ دکھت پیدا کرتے ہیں وائرسز بہت ہی سیمپل سٹرکچرڈ ہوتے ہیں اور ان کو سمجھنے کے لئے ان کے آکار کے آدھار پہ اور ان کے اندر جو دی اے نے ہوتا ہے یا آرے نے ہوتا ہے اس آدھار پہ ان کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ہیلیکل پولی ہیڈرال سفیریکل اور کمپلیکس الگ الگ پرکار کے وائرسز ہوتے ہیں یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ آج سے بامشکل پانچ یا دس سال کے بعد میں ان وائرسز کا اوپیوگ ہم مریجوں کا علاج ان کے کینسروں کی تھیرپی میں بھی کرنے والے ہیں ایسے وائرسز جو بیکٹیریا کو لگتے ہیں ان کو ہم یوز کرتے ہیں بیکٹیریو فائفیج کے طور پہ ایک سپیشل ٹیومر مارنے والا سیل ڈالنے کے لئے اس لئے ان وائرسز کو ہم ہمیشہ ایک گھرنا بھری دشتی سے دیکھتے ہیں پر آج ویجیان اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اگر آپ وائرسز کی پروپر سمجھ لکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ کچھ وائرسز ایسے ہیں جو سائنٹیفک کرانتی لانے والے ہیں مڈیکل کرانتی لانے والے ہیں وہیں پہ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ سمیں پہلے کچھ سپیشل پرکار کی ویکسینز بنی تھی جو ہمارے دیش نے بنائی تھی جس کے اوپر ایک اگنیوتری سامنے پکچر بھی بنائی تھی دہ ویکسین سٹوری سٹوری دیکھنے کوئی گیا نہیں گیا ہم سب سینہ چوڑا کر کے اگر کوویڈ کے ویو کے بعد میں کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا بہت بڑا شرے ویکسینز کے اس سٹرکچر کے گیان کو ہی جاتا ہے ویکسینز وائرسز کے سب ٹائپ کو پہچاننے کی ضرورت ہم کو بتاتی ہے بٹ میں بہت زیادہ آپ کو بور نہیں کروں گا ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ وائرسز ریسپیریٹری سنسیشل وائرس جو لنگز تک جاتا ہے رائنو وائرس جو کومن کولڈ کرانے والا سب سے زیادہ کومن وائرس ہے اور انفلوینزا اے بی اینڈ سی جو کی ڈاکیومنٹیڈ اس وشو کی سب سے زیادہ پورانی بیماری ہے تو آپ یہ مت سمجھئے کہ وائرل نیمونیا تو ابھی کووڈ میں پیدا ہوئے ایسا نہیں ہے سب سے زیادہ بڑی اور سب سے زیادہ کومن بیماری سب سے زیادہ وہ بیماری جس کے لیے پورے وشو میں لوگ آفیس سے چھٹی لیتے ہیں وہ اور کچھ نہیں انفلوینزا سے ہونے والا وائرل نیمونیا ہے اور ان یہ وائرس جو ہم کومن لی دیکھتے ہیں وہ ہے کووڈ 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 کووڈا وائرس کا ہی ایک روپ تھا ایڈینو وائرس اینترو وائرس اور ویری سیلا یا ہرپیز وائرس یہ بہت کومن لی ریسپیریٹری کے علاوہ سکن میں دانے دانے اور بہت زیادہ درد کرنے والے ریشز کرواتے ہیں یہ الگ الگ ٹائپ کے وائرسز بہت الگ الگ ایج گروپ کو بھی افیٹ کرتے ہیں for example سائٹو مگلو وائرس ایک بچے کو اس کے گھر میں افیٹ کر سکتا ہے اگر ماں کو ہو جائے تو اگر میزلز ہو جائے تو کسی کو اس کے گمبیر پرے نام بھگتنے پڑ سکتے ہیں حالانکہ ایم 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 ار کا ٹیکہ لگنے کے بعد میں اب یہ نہیں ہو سکتا ہے اور یہ سب سے زیادہ خطرناک مرز وائرس جس نے کووڈ سے کچھ سمیں پہلے عرب کی ریگستان کے اندر سے نکل کے ایک بہت بڑی مہماری کو جن دیا تھا پر جو کی سمیں لے کے کنٹرول کر لی گئے اسی لیے ان وائرسز کی مہتہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے یہ وائرس ہوتے بہت ہی سکشم ہیں بہت ہی چھوٹے ہیں پر آپ دیکھیں گے کہ الگ الگ وائرسز نے آج اس وشوہ میں الگ الگ طرح کی مہماریاں کروائی ہے جیسے کی سمال پوکس اپیڈیمک یا چیچک کہتے ہیں کہ سمال پوکس نے جتے لوگ کو اس دنیا میں مارا ہے اتنا کسی نے نہیں مارا ہے یہ جو سب سے بڑا پرپل ہے یہ بیوبونک پلیگ ہے یہ ایک بیکٹیریل نیمونیا ہے پر آج تک کا سب سے بڑا پینڈیمک اگر کسی نے کرایا ہے تو بیوبونک پلیگ نے کرایا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں وائرسز اور یہ تمام سارے جتنے بھی بھولے بھولے اور سندر سندر آپ کو فگرز دکھ رہے ہیں پر اس ایک ایک وائرس کے کرنے سیکڑوں ملینز کو کروڑوں لوگوں کو رتیوں کے گھاٹ اتا رہے ہیں ان سب میں سب سے کومنلی یوز کرے جانے والے ناموں سے میں آپ کو روبرو کراتا ہوں HIV 25 سے 35 ملین لوگوں کو مار چکا ہے اور آج سے 10 سے 15 سے پہلے افریقہ اور ایشیا میں HIV کا اپیڈیمک تھا یہاں تک کی نورٹ امریکہ میں بھی اپیڈیمک تھا پر اب بگیان کے بڑھتے ستھر کے چلتے HIV تک کی پرابہوکاری دوا آ گئی ہے اور سب سے ریسینٹلی ابھی جس چیز سے ہم ہر مہینے کہیں نہ کہیں پیپر میں پڑھتے ہی ہیں جس کا ابھی سب سے ریسینٹ جین ون ویریانٹ آیا ہے جو ویریانٹ آف کنسرن ہے وہ ہے کوویڈ نائنٹین جس نے 6.9 ملین لوگوں کو افیکٹ کیا ان کی لائف کو خطرے میں ڈالا اور اس سے ادھک ہم سب ہی لوگ ڈاؤن کی پیڑا بھوک چکے ہیں ہمارے سب ہی سنگی ساتھی ہمارے پریوارگن اس شٹ ڈاؤن کے ٹائم کی بھائیویا ستھیتی کو بہت ہی زیادہ نجدیکے سے دیکھ چکے ہیں اسی لئے ہمیں سمجھنا پڑے گا کیوں ہمیں ان سب وائرسز کے بارے میں بیسیک جانکاری ہونا بہت زیادہ جروری ہے ایک ویلیو ہوتی ہے آپ لوگ آئے دن پڑھتے ہوں گے پیپر میں فرس پیچ پر جبا لیتا ہے کہ یہ سب پونہ سے بھوپال سے اندور سے اپنے کو ویریانٹوں کا نام مل رہے ہیں جب کوئی نیا ویریانٹ ملتا ہے اور اس کے کیسز کی سنکھیہ ادھیک ملتی ہے تو اس کو ویریانٹ آف انٹریسٹ کہا جاتا ہے یعنی کی ہاں یہ کچھ نیا ہوا ہے اور اس میں ہمیں دھیان دینا چاہیے پر جب اس کی آر او یعنی کی جب وہ ادھیک لوگوں کو سنکرمکتہ فیلا کے زیادہ بیماری فیلاتا ہے تب وہ آر او فیکٹر ہائی ہونے کی وجہ سے وہ ویریانٹ آف کنسرن یعنی کی ایک ایسا وائرس کا میوٹیشن جو کی اب ہمیں چنتہ پیدا کرتا ہے وہ بن جاتا ہے تو ان میں سے اگر میں کچھ ادھارن دوں تو اگر کوئی انفلوینزا کا گرسیت ویکتی کسی پارٹی میں جائے گا تو کم سے کم سمبھاونا ہے کہ تین ایک لوگوں کو تو اپنے چپٹے میں لے گا وہیں پہ اگر کوئی کووڈ کا ویکتی جائے گا تو کم سے کم ایک کووڈ پوزیٹیو ویکتی اپنے ساتھ میں تین سے چار لوگوں کو افیکٹ کرے گا یہ بہت مہترپور ہے وہیں پہ جو کووڈ نائنٹین کے ویریانٹ سے جیسے آپ نے سنوہ کو جو تھرڈ ویو میں او مائکرون ویریانٹ آیا تھا اس کی سنکرمکتہ بہت زیادہ تھی حالانکہ اس کے اندر طاقت بہت کم تھی لوگ آج کل آکے شان سے بولتے ہیں ارے یار کچھ نہیں تھرڈ ویو میں او مائکرون ہوا تھا او مائکرون نے میرا کچھ نہیں بگاڑا آگے اس نے اس کا کیا بگاڑا وہ میرے کیوں دکھانے آیا وہ میں آپ کو آگے والی سلیڈ میں بتاؤں گا اس نے اس کے اندر اس سمیے تو شاید کچھ بھی نہیں گیا پر کووڈ ایک ایسی بیماری ہے جس نے لوگوں کے اندر اپنی انفیلٹریشن کر کے سوزن کی ایک ستھی چھوڑی اور کئی بیماریوں کو بھوشی میں جنم دیا جن کو آج بھی مریض بھوگتتے ہیں اور آئی ایم شور آپ کے پاس بھی آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لاؤنگ کووڈ تو کووڈ کا یہ او مائکرون ویریانٹ جو ہے وہ ابھی تک کا ویریانٹ آف کنسرن سب سے زیادہ آپ دے سکتے ہیں کہ جہاں کووڈ کا جو شروعاتی سٹین کا پیشن تھا وہ صرف 3 یا 4 لوگوں کو پر یہ جو کووڈ 19 کا او مائکرون ویریانٹ تھا وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 لوگوں کو مطلب on an average اگر ایک پارٹی میں اگر کوئی او مائکرون کا پیشنٹ گیا تو آپ خود سوچ لے کیا ہو گا وہ پہ ایک بہت interesting چیز میں آپ کو بتاؤں گا جو ہے measles virus اس کی سنکرمکتہ دیکھیں کتی زیادہ ہوتی ہے اسی لیے measles اور rubella جب vaccine نہیں بنے تھے تب measles یا rubella پارٹیا ہوا کرتی تھی مطلب pregnant مہیلہ کو بھلایا کرتا تھا تاکہ automatically ان کو vaccinate ہو جائے ان کے اندر immunity آجائے تو اس ویجیان کو آپ کا سمجھ لے کے آپ کو بتانے کا ایک کارن ہے کہ viruses کو آنکھ موند کے مت deal کریے viruses کے پرکار اور ان کی infectivity کو ان کے سنکرم اکتہ کو تھوڑا سا سمجھ کے اگر آپ پیشنٹ کے ساتھ deal کریں گے تو جیادہ effectively آپ اس مریض کو مینج کر پائیں گے کوئی بھی وائرس دو بیسک چیزوں سے بنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے RNA ایک ہوتا DNA RNA مطلب DNA سے بننے والا protein DNA آپ سب لوگ کو یاد ہوگا ATGC Adenin Thiamine Goanine Cytocine ان چیزوں کے اوپر DNA بنا رہتا ہے اور جب بھی DNA کے اوپر envelope ہو جاتا ہے تو ایک پرکار DNA وائرس کہلاتے ہیں اور جب اس DNA کو چھوڑ کے RNA مطلب DNA میں سے نکلنے والا سیکھنے آئے ہم وائرل نیمونیا کے مینجمنٹ کو سیکھنے آئے وہیں پہ ایک بہت بڑی چیز جو وائرل نیمونیا بتاتی ٹائم اگر میں نے آپ کو نہیں بتائی تو میرا lecture ہمیشہ دورہ رہ جائے گا کیونکہ youtube پہ سیوڈ بھی رہے اور وہ ہے ان فلوینزا کے اندر ہونے وائلے دو فینومینا جس کو کہتے ہیں shift اور drift drift مطلب تھوڑا سکھ سکھ جائے shift تھوڑا زیادہ سکھ جائے ٹھیک ہے اس shift اور drift کے آدھار پہ ہر سال ان فلوینزا اپنا روپ بدلتا ہے اور ہر سال کبھی چھوٹے چھوٹے نہیں تو کبھی موٹے موٹے epidemic کڑاتا ہے کیونکہ انفلوینزا ایک ایسا وائرس ہے جس میں mutation کی کھشمتہ بہت ادھک ہے اور جیسے اس کا strain mutant ہوتا ہے ویسے اس کی وہ پرانی strain کو overcome کر لیتا ہے کیونکہ vaccination کے لیے آپ 2023 کی vaccine 2024 میں کام نہیں آئے گی اگر آپ رشیا میں رہتے ہیں تو وہاں کی vaccine Australia میں کام نہیں آئے گی اگر آپ بھارت کے اتری بھاگ میں رہتے ہیں تو سدن پارٹ میں vaccine شاید اتنی پرحاوکاری نہیں ہو اس لیے ہمیشہ اگر ہم vaccination کریں جو کی ہم کو کرنا چاہیے کیونکہ وائرس سے بچنے کا سب سے پرحاوی اُپائے immunity building کے علاوہ ہے vaccinate کرنا تو vaccinate کرنے کے لیے آپ کو اس influenza کا property پتا ہونا چاہیے تب ہی آپ پیشنٹ کو proper vaccination سائی ٹائم پر کرنے کی رائے دے پائیں گے اب آخر یہ viral pneumonia میں ہم سب سے زیادہ پرحاویت کن لوگوں کو دیکھتے ہیں بہت ہی زیادہ بزرگ لوگ جو کی اپنے خود کی گھوم تک limited رہتے ہیں پر اس کے باوجود گمبر سردی خاصی سے گرسی ہو جاتے ہیں یا پھر چھوٹے چھوٹے بچے جو کی باہر کھلتے کھتے رہتے ہیں اور جنرلی ہسٹری ہمیں کیا ملتی ہے کہ ایک گھر میں کوئی بیمار پڑھا ہاں میری ممی کو سردی خاصی جکھام ہوئی تھی ممی کو کب سردی خاصی جکھام ہے جب سے بببو کو چھوٹے سردی خاصی جکھام تب سے ممی کو بھی ہے تو اکثر آپ دیکھیں کہ مریض آتا ایک پر وہ دوائی قریب قریب اپنے پورے پریوار کے لئے پوچھ کے جاتا ہے کیونکہ ان کی سنکرم اکش بہت زیادہ عدی رہتی ہے پریگننٹ مہیلاؤں کے اندر ہمیں بہت زیادہ کیرفولی اس چیز کو اسیس کرنا چاہیئے کہ کئی انہیں وائرل نیمونیا تو کرانے میں آسانی ہوتی ہے اس بجے سے پریگننٹ مہیلاؤں کے وائرل انفیکشن کو ہمیں کبھی بھی لائٹ نہیں لینا چاہیئے اور تورند جب کوئی پریگننٹ مہیلاؤں آئے اگر وہ زیادہ سمسیہ میں دکھے تو اس کو admit کر کے یا انٹی وائرل دوائی چالو کرنے میں ہمیں بلکل بھی دیر نہیں کرنا چاہیئے کرپیا اس بات کو یہ سے گانڈ باند لیں کی اس ل تم آویر نام کی دوائی پریگننسی کے کسی بھی ٹرائیمیسٹر میں پورنا تح سیف ہے دینا مینڈیٹری ہے اور آپ کلینیکل لکشڑوں کے آدھار پہ اس ل تم آویر کے 55 میلیگرام سبح شام کے کورس کو کسی مریج کو دے سکتے ہیں تیسرا یا چوتھا سب سے بڑا رسک فیکٹر یہ فوٹو میری یہ پیچھے کیونکہ میں بھی کریب کریب ایسے ہی ہو گیا ہوں وہ ہے obesity obesity ایک بہت زیادہ خرطرناک بیماری ہے اور واقعی میں اب obesity کو ایک بیماری کی سنگیاد دینا بہت ضروری ہوگی obesity سمسیائیں زیادہ ہوتی تھی اور ان کے اندر کوویڈ کی تیورتہ بھی ادھک ہوتی تھی تو obesity اور obesity سے سمبند بیماریوں کے لیے آپ کو ساوہدھان دینا چیئے کہ کوئی بھی پیشنٹ ڈائیبیٹک آئے لپیڈ ہائی ہو سٹور واز روسو واز کچھ بھی لیتا ہو اس کو سلیپ اپنیاں ہو کھرات دن میں جب کی آنا اور بہت زیادہ اس کو بھولنے کی عادت ہو اگر کوئی ویکتی ہو جس کو دل سمبند بیماری ہو بلڈ پریشر ہو یا گٹھیا کی بیماری ہو ان سبھی لوگوں میں اگر obesity ہے وہ پیشنٹ سردی خاسی جکھام اور بکار کے ساتھ آپ کے پاس آرہ ہے تو اس میں وائرل نیمونیا ہونے کی سمبھاؤنا سامان نی دبل ویکتی سے زیادہ ہے ہمیں ہمیشہ ان مریضوں میں دھیان زیادہ دینا چاہیئے جن کی immunity کسی بھی ریزن سے کم ہو کیا ہو سکتا ہے اگر کوئی کیمو تھرے پی ہو اگر کسی کی لمبا علاج گٹھیا کا چل رہا ہو کچھ disease modulating steroids سے کسی کا رنگ پرتیار اوپیت ہو ہے اب انگ پرتیار اوپیت ہو ہو نا کوئی ساب بہت زیادہ کم سنے جانے والی چیز نہیں ہے ہر اوپیڑی کے 24 گھنٹے میں اپنے کو ایک نائک پیشنٹ ٹرانسپرانٹ والا آج کل مل جاتا ہے کیڈنی کیلو لیور کیلو لنگ کیلو پر آج کل لنگ ٹرانسپرانٹ آرگن ٹرانسپرانٹ کے پیشنٹ آتے ہیں اور ان میں وائرل نیمونیا بہت جلدی تیورتہ پکڑتا ہے ایک بہت بڑا ورگ جس میں اگر اگر وائرل نیمونیا ہو گیا تو وہ ادھک تیورتہ لے سکتا ہے وہ ہمارے وے پیشنٹ جن کو HIV روگ ہیں ان کے اندر اکثر HIV مریض بہت ساری انٹی بیٹک انٹی ٹیوبرکولر انٹی پروٹو جول دوائی لیتے ہوئے آتا ہے پر جب آپ دیکھ کہ کوئی پیشنٹ انے کومن کارن کیا ہے جس پہ ہم وائرل نیمونیا سوچ سکتے ہیں ٹراؤما یعنی روڈ ٹرافک ایکسیڈنٹ بہت وائرل ہوتا ہے سیویر برن بہت وائرل ہوتا ہے ڈائیبیٹیز مال نیوٹریشن پاورٹی ہم نے سب کی بات کر لی ان سب ہی وائرل بہت کومن ہوتا ہے اور خاص کر ہمارے کئی سارے جو ایڈولیسنٹ جو یوہ ورگ ہے جو روم پارٹنر کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کو بتاؤں جسے مان لو میرے پاس ایک پیشنٹ آیا جو لندن رہتا تھا وہاں پہ پڑھائی کرتا تھا اور اس کے ایک روم میں لیں گے تو کئی بار بڑی بڑی مہنگی مہنگی ٹائم ٹائم ٹیکنگ جاچے کرانے کی جگہ آپ کو آپ کا ڈائیگنوس سے ہی مل جائے گا اب وائرل نیمون یا مجھ سے آپ میں یا میرے مریض سے مجھ میں یا میرے پریچیت سے مجھ میں کیسے فیلتا ہے تین طریقے پہلا طریقہ ڈروپلیٹ نیوکلی یعنی کی میں خاصا اور میرے کیمرو میں نے وہ ہی سانس سونگ لی اور آج سے کریمن ایک گھنٹے بعد اس نے بھی خاصی کرنا چالو کر دی تب وہ میرے کو یاد کرے گا کہ یہ خاص گیا تھا سیکنڈ کوئی بہتی نجدی کے میرا میں میرے کسی میتر کے ساتھ میں گھومنے کیا ساب ٹی آئی مول اور ہم دونوں بیٹھے ہیں بھائی لوگ آئیس کریم آئیس خاصی خاصی میرے سے ایک دم پاس میں بیٹھے ہوئے ویکتی کو میرے ڈائیریکٹ کوف کے کریمن 1.5 میٹر گیا کیونکہ آپ دس منٹ تک دیکھو تو کوئی بھی بیکتی اپنے ناک کان اور سب جگہ ہاتھ لگاتا رہتا ہے اور وہ وائیرس جا کے اگر آپ بینہ ہاتھ دو ہاتھ لگاؤ تو ساب نالے کو لگ جاتے ہیں اسی لیے ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اور بتو ڈوکٹر ہماری پریٹس سے جب آپ اپنے گھر جائیں تو کم سے کم اچھے سے ہاتھ دو کے کپڑے بدل کے اور ماس کو باہر ہی فیک جائیے وائیرل فیور اکثر وہ فیور ہوتا ہے کہ دو طرح سے بولا جاتا ہے اور پھر آرے یار اس کو وائیرل ہوا تو ان دونوں باتوں میں آپ لوگ بھی کئی بار اُلجی ہوں گے اس کا کارن یہ ہے 45% وائیرل ایک یا دو دن تیور رہتے ہیں اور پھر آٹومیٹکل اپنے باڈی کی ایمینیٹی کے دوارہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں پر وہ 5% ان سب ہی ریسک لوگوں میں جن اگر پربھاوی ہو جائے تو یہ جان لے روپ ایک بہت کم سمیہ میں لے لیتے ہیں common سیمٹم وائیرل بکھار کے تیج بکھار سیدھے 104 105 سانس تین مطلب سردی اچھا نہیں لگ رہا بہت سمجھ نہیں رہا جب یہ ہونے لگ جائے تب سمجھ جو وائیرل کا سیزن آگیا اکثر یہ چیزیں ہوتی سردی کے شروعات میں تو آدھے ٹائم تو آدمی کو یہ لگ تک بھر 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 ایسا نہیں اگر ان سیمٹمز کے ساتھ میں کسی ویکتی کو تیج بکھار بھوک کم لگنا یا پھر الٹی دست چالو ہو جائے تو کرپیاں ان مریجوں میں وائیرل فیور کی شنک رکھ اُن بچ اور بج شن کر ایکشن لیجئے کیونکہ ان کے ان در سادھار نیمونیا بگڑ سکتا ہے کو ویڈ کے آپ کتنے بھی بڑے بڑے نام سن لیں ویریانٹ آف کنسرن ویریانٹ آف انٹرس A B C D رہے سمان رہیں گے اُن کی تیورت اور کتنا جلدی مریج اس سے گرسیت ہوتا ہے وہ اس پہ نیربھر کرتا ہے کہ میرا ڈاکٹر کتنا سمجھدار ہے اور کتنا جلدی اس کو پکڑ رہا ہے کیا ہیں ویل لکشن آئیے ہم دیکھتے فٹیگ تھک جانا روٹین ورک جس میں آپ نہیں تھکتے آنے ڈھان ڈک پھر سردرد ہونا اور یہ سردرد ہوتا ہے یوزولی کروشن سیگھن آف سی کنٹرول نہیں ہوتا ہے آپ کو کمبینیشن ڈوائیا یوز کرنی پڑتی رنی نوز پانی بہت ہی رہتا ہے گلے میں کھراش دو دل سے گلہ پکڑا ہوا چھلا گیا پانی چھوٹی کی ساب میں کیا بتاؤ آپ پھر خاسی سلنگ ہونا ایک وچیتر بات اس خاسی میں جو وائرل بیماری میں ہوتی ہے وہ یہ ہے یہ رکھتی نہیں آپ دنیا میں پچاس ہیار کی دو یا پانچ روپے کی دو پر خاسی easily نہیں رکھتی ہے کم سے کم شروع کے دو دن اور یہ وہ وقت ہے جب آپ یہ وائرس اپنی سنکرمکتہ کو لے کے یہ اپنے آپ سے کم سے کم آٹ دس لوگوں کو اور اپنے ساتھ میں involve کر کے پر بھاوی کر دیتے ہیں جیسے کی وسن تریتو میں وسن پنچ میں آنے والی سکرانتی سب سندر تیوہار آنے والا آئے فول سب سے خوبصورتی سے کھلتے ہیں جیسے کھلتے ہیں ترنت اپنے پراغ کرن وات آوران میں چھوڑ دیتے ہیں اسی پرکار جب یہ وائرس آپ کے شریر میں پرویس کرتا ہے وہ بھی سمجھ دار ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اس کی امیونیوٹی ہلپ کرتے ہیں وہ ہے تیج بخار آپ کے سانس یا سگند کی کھشمتہ کمجور ہونا سانس پھول نہ اور سینے میں نون سپسیفک چیسٹ پہ ہونا ان سبھی لکشن کو آپ دیکھئے اور ان سبھی نام کو پہچان یہ وہ بڑے نام تھے جس سے اگباروں نے کئی جرنل نے پہچانیے اور براڈ بات کریے کہ پیشن کو وائرل نیمونیا ہوا ہے سپسیفک لیبل کی اس کو انفلوینجا ہے کوویڈ ہے وہ صرف ٹیسٹنگ کے بات کرنا چاہیے اگر کسی ویکتی کو مان لیجیے انفلوینجا ہے یا کوویڈ ہے یا کومن کولڈ ہے تو اکھر ہم بیٹھے ہوئے اپن پیشن کے ساتھ کلنک میں تو اپن اس کو کیسے انتر کریں میں آپ کو کچھ انتر بتاتا ہوں انتر چھوٹے چھوٹے ہیں پر اگر پکڑنا ہو تو بہت مہت مہت سب سے پہلا ہے خاسی انفلوینجا اور کوویڈ اور کوڈ میں یعنی سادھارن کوڈ میں خاسی رہتی ہے اور یوزولی سوکھی خاسی رہتی ہے وائرل نیمونیا میں بلگم بہت کم آتا ہے باڈ پین یوزولی سب میں ملتا ہے پر سادھارن سردی خاسی جو ہوتے ہیں اس میں باڈ پین بہت کم ملتا ہے اگر باڈ پین مل رہا ہے اور کوویڈ میں ہی مل سکتی ہے کم ملتی سردی ہی زیادہ لیتی ہے اور آپ پناک سے پانی بہنا زیادہ تر سردی میں یا کوویڈ میں ملتا ہے تاپ مان 100 سے 102 تینوں ہی پرکار کے فیور میں ہوتا ہے اُلٹی دست آپ کو کوویڈ یا انفلوینج جیسے گمبیر میں سامانی سردی یا مائل وائرل میں سامانی سانس اگر پھول رہی ہے وائرل نیمونیا کے لیے ہائی رسک پیشنٹ ہے پریگننٹ لیڈی ہے دیکھیں بہت کومن ہوتا ہے پریگننٹ لیڈی میں بہت سا ہی لوگ بولتے ارے تو تھرڈ ٹرم پریگننسی اس واجہ سانس پھول رہی بکھار آ رہے کچھ نہیں جھکا مار رہے تو روٹین ہے بٹ آپ کو وائرل نیمونیا کے کیس میں آپ کے انوائرمنٹ کو اور ماہول کو بہت دھیان سے دیکھنا پڑے گا اور سمجھ پڑے گا کہ ہمارے پیشنٹ کو وائرل نیمونیا گھا تک کوویڈ انفلوینزا ہو سکتا ہے سچے تو جائیے جلدی دوائی چالو کریے پرٹیکلر ہائی ریز گروپ میں اب ایک بہت زیادہ مہت پون لکشڑ جو ہے گند اور سواد چلا جانا انفلوینزا میں بہت کم ملتا ہے کوویڈ میں ارلی کیسز میں ملتا ہے اور سادھارن جکھام میں بلکل بھی نہیں ملتا ہے اس سلائیڈ پہ میری تمام سلائیڈ سے زیادہ مینے وقت لیا ہے پر دیکھا جائے تو آج لڑائی اسی بات کی ہے وائرل ڈائیگنوز کرنا بہت easy کام ہے پر ان وائرل کی پوری کھیپ میں سے انفلوینزا اور کوویڈ کو پہچاننا یہی وائرل کب آئے جب بہت ہی تیجی سے مریج کا گراف ڈاؤن جائے جب خاصے تو خوب پر بلگم بلکل بھی نہیں جب اس کو وہ ساری ہسٹری ہوں جو میں نے آپ کو رسک فیکٹر میں بتائے تھے اور جب وہ وہ ہی ہسٹری دے کہ بابا کو ہوا اور میرے کھو ٹھیک ہو گئے پر بابی کو بکھار ہو گیا تو بچے کو بکھار ہو گیا اور اس پرکار سے وہ chain of contact یہاں سے 300 km ستھت ستھان سے آئے ہوئے ویکتی سے وائرس کو اپنے تک پہنچا سکتا ہے ہم ٹیسٹ کیا کریں یہ سب سے زیادہ مہتوپور بات ہے کیونکہ as a clinician آپ آپ کی clinical judgment کو support کرنے کے لئے cbc کرائیں جو کی خون کی سب سے زیادہ سادھرن جار چھے cbc میں ہمیشہ دھیان رکھنا کہ total count کم رہے سادھرن total count 4000 سے 11000 ہوتا ہے اور viral 4000 یا کچھ کم ملتا ہے differential یعنی neutrophil lymphocyte میں ہمیشہ lymphopenia ملے گا یعنی neutrophil زیادہ اور lymphocyte بہت کم اگر آپ neutrophil lymphocyte ratio کا مہتو سمجھیں گے تو یہ بیماری کو پکڑنے کا سب سے زیادہ سٹھک طریقہ ہوتا ہے NLR ratio کے آدھار پہ مریج کا نیمونیا کتنا گمبیر ہے مریج کتنے سنکٹ میں ہے آپ پھٹ سے پتہ لگا سکتے اور کیا کہ جاتے CRP most common CRP inflammatory process کو بتاتا CRP positive ہونا مطلب یہ نہیں ہے کہ viral ہے وہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے شریر میں ایک سوجن والی ثیتی ہے تو سچے تو جاؤ انی وائرس اور کیسے پکڑے جاتے ہیں آپ کی chemistry میں کئی الگ جو acute phase reactant ہوتے ہیں کون سے acute phase reactant ہوتے ہیں اگر آپ blood کا sample دیکھیں تو اس میں left shift ہو یعنی نئے بھولنے والے سیل زیادہ ملے تو viral کی سم مہنہ رہتی ہے اگر CRP high ہو اگر retic count high ہو یعنی cells کا destruction ہو رہا ہے اور نئے cells release ہو رہے ہیں وائرس اس کو پکڑنے کیلئے کئی انہی پرکار کی specialized test ہوتے ہیں جیسے HIV کو اگر اپنے کو دیکھنا ہو تو ہم ELISA method use کرتے ہیں سب ہی viruses کا ہوتا ہے پر جو method سب سے زیادہ common ہم نے پچھلے 3-4 ورشوں سے دیکھا ہے وہ ہے rt pcr technique پر rt pcr technique میں ایک ویکتی کو covered way میں سیمپر لینا چاہیے کیونکہ اتنی تیج خاصی آتی ہے جیسے آپ سواب ناک اور گلے میں ڈالتے ہیں کہ آپ کے بھی infect ہونے کے chance رہیں گے rt pcr technique ہم کس 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 کے لیے use کرتے commonly kovid کے لیے influenza کے لیے حالان ki anny common virus بھی اس سے پتہ لگا سکتے ہمیں کس میں testing کرنا کس میں testing نہیں کرنا یہ ہمیشہ ایک وشہ چرچہ کا رہتا ہے آج covid ہے آج influenza ہے بٹ آپ ہر mild case میں ہر stable case میں ان کی مہنگی مہنگی جاچے کرانے سے کبھی کبھی فائدہ کم ملتا ہے فائدہ تم ملتا ہے جب آپ high risk لوگوں میں جاچے کرائیں اور سمیں رہتے جاچے کرائیں چھٹے چوما سے جاچ کرنا میں 3 مہینے پھلے گھاسی ہوئی تھی اور کوئی مطلب نہیں میں اڑا تھا دلی سے چار دن گھوم کے آگیا اب میرے کچھڑو میں دلی میں بکھار تا پھر تھے جب acute first 24 to 48 hours میں آپ آپ کا ٹیسٹ کرائیں تو یہی وہ سمیں ہے جہاں مریض اس کی گمبرتہ کو دھارن کر سکتا ہے اور جلدی ٹیسٹ ہائی ریسک پرسن میں ہی کرائیں ایسے پرسن میں جس میں لکشن زیادہ ہو سیچوریشن کم ہو اگر کوئی بیکتی کا وزن زیادہ ہو ڈائیبیٹیز ہو کینسر پیڑیت ہو بہت بجورگ بیکتی ہو ٹرانس پلانٹ پیشنٹ ہو ھائیوی پیشنٹ ہو تو اس میں ہی کرانے کا اوچ تی رہتا ہے کوویڈ کے لیے کئی ساری جاچے مارکٹ میں آئی جو ایک سب سے ڈائیگنوسٹک ٹیسٹ ہے وہ ہے rt pcr اس کی اپن نے بات کر لی دوسرا ایک چلن چلا تھا antibody کرانے کا پر اب antibody کرانے کا کوئی مہترپون رول نہیں ہے اس لیے اب کرپیا antibody کی جانچے لکھنا کم سے کم covid جیسی بیماری کے لیے چھوڑ دیجئے انی چیزیں جیسے کی viral culture viral antigen serology اور cytological evaluation case to case basis specialized test ہے جو کی آپ کسی چھاتی لوگ infectious disease یا medicine specialist کے پاس بھیج کے پھر اس کو کروائیں تو زیادہ اچھیت رہے گا کیونکہ specialized test کا ارث بھی نکال بہت special طریقہ ہمیں تو ہمارے سامان چیزوں پہ دھیان دینا ہے cbc بڑا ہوا ہے cbc گڑ بڑے crp گڑ بڑے اب اپنے x-ray کر آیا جب x-ray کر آیا تو یہ کیا آگیا نہیں bilateral infiltration alveolar shadow دونوں طرف سفیدی سفیدی چھائی بھی رہتی ہے کیونکہ یہ پھپڑے اوپر سے لے نیچے تک سجا دیتے ہیں وہیں پہ اس x-ray کے آدھار پہ آپ یہ بھی difference کر سکتے ہو کہ viral pneumonia میمونیا وہ کیسے بھلا bacterial pneumonia اکثر ایک ہی طرف کے پھپڑے کو پر بھاویت کرتے ہیں ان میں سوجن ایک بھاگ تک سیمیت رہتی ہے اور اکثر آپ کو bacterial pneumonia میں پانی بھرا ہونا یعنی plural effusion یا empyema ہونے کی سمبھاؤ ادھیک رہتی ہے viral cases میں plural effusion بہت آپ کو بامشکل ایسے patient ملیں جو viral pneumonia سے گرس اور جن کو effusion ہو آپ کو بہت کم ایسے patient ملیں جن کو viral pneumonia ہو اور صرف ایک طرف پہ چاہ رہا ہو تو یہاں پہ clinical judgment dr. ravidoci کی ایک class اور صوبود سر کی من چ آپ کو دھیان دکھنا چاہیے جہاں پہ ہم آپ clearly بتا رہے ہیں کہ اگر bilateral pneumonia ہے تو آپ viral سوچ اگر unilateral pneumonia ہے تو آپ bacterial سوچ اب cbc خراب crp خراب ایک سے بھی ویکار پر مانی نہیں دیا اپنے CT کر CT کے indication کیا ہوتے CT کے اگر دیکھا جائے تو indication صرف گمبیر category میں یا جن کا saturation کم ہو اس میں ہوتے ہیں یا ایسے مریض جس میں کوئی clinical sign نہیں مل رہی ہو اور patient بہت زیادہ rapidly deteriorate کر رہا ہے ایک چلن ہوتا تا covid میں کتھتا percent ہے کسی کا در سے خوش کسی کا 50 دکھی اور جب دوسرا CT ہوا 50 سے پہوچ گیا 55 تو super دکھی بھلے مریض سدھر رہا ہے oxygen اتر گیا پر میرا 55 ہو گیا اس چکر میں ہم نے بہت سارے patient کو کئی بار روک کے بھی رکھا پر سمیں کے ساتھ میں سمجھ میں آیا کہ یہ جو پرتیشت ہوتا ہے یہ سوجن کا پرتیشت ہوتا ہے آپ اس سیدھے طور سے وائرس کی سنکرم اکتہ کے اوپر کوئی بھی اٹکل نہیں لگا سکتے ہیں اور کئی 100% والے بھی ایسے گھوم رہے ہیں جیسے ماللو پکچر دیکھنا آئے اس لیے CT آج کی تاریخ میں کرانا آپ کو سپیشل چھوڑنا چاہیے پٹل تھک نہیں ہو نا دیکھیں ایسی سفید سفید لکی رہے آرہی ہیں اور گھر 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 سوزن ہے وہ چیز آپ کو سیٹی میں اور جیسے دیکھے جیسے کی آپ دونوں طرف کے پھےپڑے پر بھاویت ہیں آپ کو دونوں طرف سوزن مل رہی ہے اور بیچ بیچ میں آپ سپشٹ طور پہ تھکند لائنز مل رہی ہیں یہ فیچر جس میں کی ایف یوزن نہیں مل رہا ہے ایر برونکو گرام سائن کم اور گراؤن گلا سوپیس فیکیشن زیادہ یعنی کی آپ کو ایک لوب پھےپڑے کے ایک بھاگ میں کینڈر سوزن ہونے کی جگہ کا ٹریٹمنٹ پچھانو سے سو پرسنٹ کیسز میں آپ پیرس اٹمول دیتے ہیں انسیٹز دیتے ہیں مریج کو خوب پانی پلائیے اس کو فل فروٹ لے کے آرام کرنے کو بولیے اکثر دکھتوام ہوتی ہے جہاں پہ آدمی ہیرو بنتا ہے یا کوئی ہیرو ہی نہیں بنتی ارے سو کا رات کا وچڑن دوستوں ساتھ گھومنا چھوڑ کے شانتی سے اپنے مریج کو بولیے کہ آپ گھر پہ بیٹو آرام کرو پانی پیو فل فروٹ کھاؤ اور کسی کے بھی سمپرک میں مت آؤ نہیں تو ایک کچار ہو جائے گا کل آدھی سراب چھوٹی ہو جائے ہم اکثر نہیں دیکھتا جیسے میں نے بتا تھا کئی بار مریج بہن کر خاص رہا ہوتا ہے پر ایک سراب پورا نور مل ہوتا ہے یہ وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کچھ ہٹکے ہوتے ہیں ہٹ کے مطلب they are not common bacteria mycoplasma clemydea ان کا diagnosis legionela ان کا diagnosis اور clinical setting الگ ہوتی ہے ان کے treatment میں آپ میکرولیڈ جیسے کی روکسی ترومیسین کلیتھرومیسین ایجیتھرومیسین یہ دیتے ہیں ایجیتھرومیسین ایجیتھرومیسین تو ایسی ہو گئی جیسے کی بابا سوپا دی آج کل ہر آدمی ایجیتھرومیسین یوں ہی کھال لیتا اور ایسا بکھار آرہا رہا ہے میں پانچ ایجیتھرومیسین کھال لی مین اچھ بولے میں تو ہر مہینے پانچ کھال لیتا ہوں ایسا نہیں بٹ ایجیتھرومیسین کا use abuse بہت ادھیک ہے کرپیا ہمیں over the counter medication کی پرورتی کو روکتے ہوئے یہ antibiotic viral pneumonia میں دینے سے بچنا ہے یہاں پہ میں تاریف کروں گا پیڈیٹریشنز کی جو بچوں میں کبھی بھی viral pneumonia میں antibiotic نہیں دیتے ہیں اور ان کے مریض 10 میں سے 9 تو ٹھیک ہوتے ہیں جو ایک ہوتا ہے جس میں ضرورت ہوتی اس میں دیتے ہیں تو ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ آنکھ میچ antibiotic دینا جب آپ کو ہی لگ رہے کہ viral pneumonia ہے یہ گلت practice ہے اس antibiotic resistance بڑھے گا اگر کوئی bacterial pneumonia ہے مطلب جب مریض کو پیلا بلگا مارا ہے اس کو ایک طرف کا x-ray involved ہے کوئی history مل رہی ہے تب آپ amoxicillin جیسے antibiotic کو prefer کریے یا پھر doxycycline کو prefer کریے پر جو specialized antibiotic ہوتے ہیں جیسے agithromycin cladithromycin roxithromycin ان کا اپیوک کرپیا بہت سوچ اچار کریے کیونکہ یہ بہت جیسے مہت پرپون دوائیاں ہیں جن کو ہم بہت ہی uselessly use کر رہے اب مددے کی بات پہ آتے antiviral کیا ہے antiviral کئی پرکار کے ہوتے remantidine amantidine baloxavir ایک ایک latest چیز آئی ہے febiflu یا febipravir اپنے بہت لکھاتا جو بڑی بڑی 16 16 گھولیاں گھلاتے تھے اپن لوگوں کو پر influenza میں اگر کوئی مانک trial approved دوائی ہے جو کی جلدی دینے سے mortality benefit یعنی اگر 100 لوگ جس میں ایک بہت ہی جلدی اپیوگ میں لائے جائے تو بہت چمتکارک دوا ہے اور influenza اور کئی antiviral viruses کو بہت ہی کیور کر دیتی ہے اور وہ نہ صرف آپ کی antiviral کی کام کرتی ہے بلکی سمات سے بھی ہے وہ release of virus کو بھی کم کر دیتی ہے اب اپن eye protocol col based کو بت اگر کو کو بیٹ کا پیشنٹ آیا تو ہلکا فول کا جو کی موسٹ کومن اپر ریسپرے ریٹ سمٹم سانس نہیں پھول ری آکشن سیچوریشن نورمل کسی کارن سے بھائی سام دیتا کم ماسک پین لو یہ بہت جروری ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہی ماسک نہیں ہوں گے نے تو اگلے دن آپ بھی ملو گے میرے کو یہاں پہ اس لیے بہت جروری ہے کہ جب بھی تھنڈا موسم آئے یا آپ جب بھی اوپی ڈی میں ہو تو خود کے اوپر کم سے کم ایک پروپر اینٹی وائی ماسک کا خرچہ کیجئے یہ بہت جروری ہے کیونکہ میں نے بتایا سنکرہ مکتہ بہت ادیک ہے اگر کوویڈ پازیٹیو ہے پر صرف سردی خاصی جکھام ہے کچھ نہیں کرنا ہے شانتی پکڑو ہوم آئنسولیشن اس کی پوری گائیڈ لائنز ہے اس پیشنٹ کو اپنے کو بیسک ٹریٹمنٹ دینا ہے پر مان لو کوئی مریج آیا جو کوویڈ پازیٹیو ہے اس کی سانس گتی چوویس سے زیادہ ہے اور آکسیجن نبی سے تریانو ہے تو اس کو وائیڈ میں ایڈمیٹ کرو سب وہ آئیسیو ایڈمیشن نہیں ہے پر اگر کوئی آیا جس کی سانس گتی تیس سے زیادہ ہے اور سیچوریشن نبی سے کام ہو رہا ہے تو یہ دینجرس ہے اس کو پھر سیدھے آئیسیو میں ڈالو یہ سیویر کٹیگری ہو سکتی ہے آپ کو موڈرےٹ ڈیزیز ادیکانچ مریج جو ہسپٹلائز ہوتے ہیں وہ وارڈ میں ہوتے ہیں اگر کوویڈ پازیٹیو ہوئے تو بھی تو ان میں گھبرانہ نہیں ہے پروپر پلس بی پی ٹیمپریچر سیچوریشن ناپنا ہے ان کے اندر آپ کو چور جانوں سے چھانوں کا سیچوریشن ٹارگیٹ کرنا ہے جو کہ ادیکانچ کیسز میں ایک لیٹر نیجل پراؤنگ سے ہو جاتا ہے یار یہ تو کوویڈ ہے اس کو ٹانگو این ار بیم یہ سب نہیں کریے یہ پریکٹس کا کوئی ستھان نہیں ہے اور ہم میں آپ کو بتا دوں کہ انشورنس کمپنی والے ہی لیٹر بیش دیتے ہیں کہ ڈاک صاحب تھوڑی پڑھائی کرنا تو آپ بہت تھیان سی ان پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ کریں پھر آپ کو پروننگ کرنا یعنی پیٹ کے بل لیٹنا ایک ایسا کرم ہے جس کو افیشلی ریکمینڈ کیا گیا ہے اور پیٹ کے بل جاگتے ہوئے لیٹنا 30 سے 40 منٹ کم سے کم سیچوریشن 30 سے مضب آپ کو 10 سے 15% کا بینیفٹ دیتا ہے جو دوائیاں ہم استعمال کر سکتے ہیں اس میں سٹیرویڈز کا ایک بہت بڑا ایک قویری دیتی ہے کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں بڑt جنرلی سٹیرویڈز کے بارے میں یہی کہا جا ہے کہ مائلڈ میں تو بلکل بھی نہیں دینا ہے موڈریٹ میں اگر سیچوریشن چوریانوں سے کم ہو تو اس کا استعمال ہے اور اگر پیشنٹ آئی سیو میں وینٹیلیٹر میں ہو تو اس کا استعمال ہے نہیں تو سٹیرویڈ نہیں واپرنا ہے اور اگر کچھ واپرنا ہے تو ریکمینڈیشن ڈیکسامیتسون کی اس کے علاوہ انی دوائیاں جیسے کی لو مالکلر ویٹ ہپیرین آپ دے سکتے ہیں پیشنٹ کا پلز بی پی دیکھئے اس کا ایکس رے کریے سی ٹی تب ہی کرنا ہے موڈریٹ میں بھی جب اس کی ورسننگ ہو نہیں تو ضرورت نہیں ہے سی آر پی ڈی ڈائیمر شگر رینل اور لیور فنکشن ٹیسٹ ایک آدھ بار کریے بار بار مت کریے اور اگر کرنے کی بھی ضرورت پڑے تو 48 سے بہتر گھنٹے کے انٹرویل پہ کریے وہ پیشنٹ جو سیویر ہے تو سیویر کووڈ کس میں ہو سکتا ہے ہائی ریسک بجورک جن میں ساٹھ سال سے زیادہ عمر ہو ایسے لوگ جن کو ہائیڈ ڈیزیز ہو ڈائیبیٹیز ہو ٹی بی ہو پورانی بیماریاں ہو کڈنی کی اگر ان کو موٹاپا ہو یا پھر انہوں نے کبھی کووڈ کا ویکسین نہیں لیا ہو آج بھی ایسے لوگ ہیں جن نے ویکسین نہیں لیا ہے تو اگر کوئی ایسا ویکسین نہیں آئے تو پلیز آپ اپنے ویچار میں رکھیں کہ کووڈ ہو سکتا ہے اور اس کو گمبر کووڈ ہونے کا ڈر ہے ان پیشنٹس میں بائی پیپ لگانا ہائی فلو نیجل کینیولا یوز کرنا اور اگر جرورت پڑے تو پروپر وے میں پروپر سینٹر میں انٹیوبیٹ کرنا کیونکہ ایسے انٹیوبیٹ کرنے میں ڈاک صاحب آپ کو بھی ریسک ہوتا ہے اور یہ وائرس آپ کو بھی سنکرمکتہ کے چپٹ میں لے سکتا ہے اس لیے always remember that take care of yourself آپ کی ساہدانی آپ کی سرکشہ آپ کے لئے پراتمکتہ ہونے چیئے کیونکہ آپ صرف آپ نہیں ہو آپ کے ساتھ میں آپ کا پریوار بھی اور آپ پیشنٹس کی کیا مونٹرنگ کریں گے سی آر پی ڈی ڈائیمر شگر آپ کیڈنی فنکشن اور لیور فنکشن دیکھئے پیشنٹ کا وولیوم مینٹین کریے اس کو اوکسیجن سپلیمنٹ کریے سیویر کوویڈ ایک ایسی ستھیتی ہے جہاں پہ ہم کئی ساری دوائیوں کا پیلے آنکھ میچ کے استعمال کر دیتے لوگوں نے کیا میں نے گھنے پرچے چھاپ رکھے تھے ٹک 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 پڑھ ڈیٹیز روان ریکمینڈیشن اس چینج اور ریکمینڈیشن کے حساب سے ریمڈیسویر انہیں ہی دینا ہے جن کو کی دس دن کے اندر اندر کے لکشن ہو دو ہفتے پہلے ہوا تو وہی ریمڈیسویر مد دینا ہے پھر ٹوسی ٹوسیلی جومیب ٹوسیلی جومیب کا بہت جیادہ میجر رول کوویڈ میں اب نہیں ہے اور اسٹیبلیش جیادہ تر ٹرائیلز میں ٹوسیلی جومیب کو انہوں نے کانٹر انڈیکیٹ کیا ہے صرف کچھ کنڈیشن ہے جو کی ریکمینڈڈ ہے اگر آپ کا کوویڈ بہتی تیجی سے بگڑ رہا ہو اگر آپ سٹیرویڈ یوز کرنا پڑ رہے ہو یا آپ کو کوئی دوسری بیماری جیسے ٹی بی فنگس وغیرہ نہیں ہو یہ نکی ہو گیا ہے تو آپ ٹوسیلیز دے سکتے ہیں انیتہ یہ خطرناک زیادہ ہے فائدہ مند کم ہے کچھ دوائیاں جو ہم نے تھوک کے بعد واپری پر نہیں واپر نہ ہے HCQS hydroxychloroquine ivormectin میرے پاس تو ایک سجن ایسے جو چار سال سے سہلنگ HCQS کھا رہے پر وہ صحیح پریکٹس نہیں ہے آپ دھیان رکھئے ایجیترومیسین پر این دوائیوں کے علاوہ سپورٹیو کیر پیشن کو oxygen مینٹین کرو کیسے oxygen مینٹین کرو گے بہت سارے ہتھیار نیزل پراؤنگ یوز کرو آپ فیس ماں سکر جس سے 5 لٹر تک دے سکتے ہو آپ اس کو NRBM دو جس سے 15 لٹر تک دے سکتے ہو آپ اس کو ہائی فلو ہوا ARDS میں چلا گیا تو ARDS میں بھی آپ scientifically ventilate کریے اور اگر مریض بے ہوش ہو رہا ہو ساس نہیں لے پا رہا ہو تو کرپیا اس مانسکتہ سے نکل لئے جس کو ونٹی پہ لیا چلا مانسکتہ ہے یہ گلت مانسکتہ ہے سائنٹیفکلی اگر آپ مریض کو فائدہ ہوگا آپ کو اچھی طریقے سے پلان کرنا پڑے گا اور اگر آپ مریض بہت ہی پوکسک ہے سیچوریشن نہیں صدر رہا ہے تو کچھ مریض کو اکمو پہ لینے سے فائدہ ہو سکتا ہے سب مریض کے لئے اکمو نہیں ہے ان سے ہر ایک کو فائدہ نہیں ہوتا اب سب کلیا ویچار لیا ڈوسی جی کا لیکچر بھی دیکھ لیا آج کی شام بھی میرے نام کر دی پر یہ بھی دکھنا دادہ کی ایسے دکھنے والے نیمونیا اور بھی ہوتے وہ کون سے یعنی ڈیفرینچل ڈائیگنوسیس کیا ہے بیکٹری نیمونیا مطلب دیکھو مجھے میں ہی لے رہا ہوں میں نے بولا الگ الگ ہے پر وہ ہو کچھ بھی سکتا ہے بھائی تو آپ کو آنکھ کان ناک سب کھلا رکھنا اور دھیان رکھنا ہے کہ پیشن کی ہسٹری برابر لے اور کی ہو سکتا ہے فنگل نیمونیا سارک ایڈوس پلمانری ایڈیما مطلب آپ سمجھ رہے ہو کووڈ ہے پتہ چلا بھائی کو ہرٹ اٹک آیا تو آپ کو اپنے بہت کیر رہنا ہے فیور کی ہسٹری بہت مہت پون ہے اور سپیشل ہسٹری جیسے لاؤ سمیل بہت مہت پون ہے اور جتنا جلدی آیا جتنا جلدی ڈاکٹر نے صحیح علاج کیا وہ مریض ٹھیک ہو کے گھر گیا جہاں دیری ہوئی وہ پون 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 خطرناک وائرس جیسے کوویڈ یا پھر جو بگڑے ہوئے انفلوینجہ رہتے ہیں جیسے H1N1 variant یا H3N2 variant کے انفلوینجہ ان میں پراغنوس ہمیشہ گایڈیڈ رہتا ہے یہ گمبیر پرورتی کے نیمونیہ ہوتے ہیں اور اکثر وہ جو ایکزوٹیک آپ کے نام سننے میں آتے ہیں میٹا نیومو بوکا وائرس اور یہ اگر آپ کو بائیچانز ریپورٹ میں آ بھی جائے تو بھی آپ کو حیران پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دس میں سے یہ دو وائرس ہیں کووڈ اور انفلوینجہ جو باقی سب کو آپ کی خود کی امیونیٹی ٹھیک کر دیتی ہے اگر نہیں کر پائی تو کیا ہوگا وائرس کے ساتھ بیکٹیریا آ سکتا ہے بیکٹیریا والے پروبلم جیسے ایپس سیپس میں جا سکتا ہے اور سب فیل ہو سکتا ہے رینال چھٹ ڈاؤن لیور چھٹ ڈاؤن اس کو کھ 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 لیپس ہو سکتا ہے اور سب سے خطرناک اس منا جاتا ہے اب وہ چیز جس کو لے کوویڈ کی ہم کیا کہیں پر کوویڈ اس کا نشان چھوڑ جاتا ہے اور وہ ہے لانگ کوویڈ یوں ہے کوئی کوویڈ میں شریر سے گرست ہے کوئی اس کی دماغ سے گرست ہے اور کوئی اس کی جیب سے گرست ہے آپ سب ہی بھی آپ کوویڈ کی ہسٹری ملے وائرل نیمونیا کے روپ میں تو اس میں لانگ کوویڈ کی سمب نہ رکھئے کرپیا اس کو انٹی وائرل مد دیجئے اس کا آقلن ٹوٹلی الگ ہوتا ہے اگر ہم سب سے مہت پون پارٹ پہ جائیں میرے لیکچر کے جو کی اب چالو ہو رہا ہے آخری کی سلائیڈوں میں جو کی آپ کے اور آپ کے پریوار کے لیے سب سیادہ جروری ہے وہ ہے پریون خود کا بچاؤ سرب پرثم گرم پانی پینے پینے سے فائدہ ہے ہاتھ دھو سب سیادہ فائدہ ہے موسمی فل کھانا بہت فائدے مند ہے پروٹیکٹیو ماسک پہن اور ماس سے مطلب یہ نہیں کہ مارکٹ سے اگ سوپر میں لے کے آ رہے اپنے پیسے سے خرید سنستان کے اوپر مت رہی ہے اپ کو ہمیشہ خود کی سرکشہ خود کرنی ہے ایکسرسائز لیمیٹیڈ میں کرنا ایسا نہیں باہر کوویڈ بھیلاؤ کرنے نکل گئے اپن ہمیشہ پریکٹیکل رہے وائرس کے کیسے میں ایم پریکٹیکل بیہیویر لیڈ ٹو ڈیڈلی ریزلٹ اور سب سے مہتوپون ہے ایک سکون کی نین لینا رات کو دس گیارہ بجے باج میرا لیکچر ختم ہو جائے اس کے بعد موبائل بند کر دینا اور پھر صبح ڈھوٹ کے صبح چوتر وز سر کو thank you کر نا رات کو مت کر دو وجے اس سے آپ ریسٹ نہیں ملے گا ماسک پہن ہاتھ دھونا social distancing رکھنا covid کے سمیں پہ لگتا تھا کہ یہ کتنی ضروری لوگ تو ایسے تھے کہ 500 500 کے نوٹ بھی جاتے دھتا sterlion ڈالتے تھے یہ باتوں کی پراشنگیت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی اگلی چیز جو بہت مہت ون ہے وہے vaccines وے وے سب سے زیادہ common vaccines ہیں وہے influenza کی vaccine covid کی vaccine harpeze کی vaccine جو کی adults میں بھی لگا سکتے ہیں اور یہ vaccine آپ سالہ نہ لگائی ہے آپ کو protection ملے گا نئی strain کی لگائی ہے नیوم وک bacterial vaccine ہے पर یہ بھی सास संबंद viral pneumonia کی incidences کو کم کر تی اور بطور healthcare ورکر جب بھی کہیں سوچیت ہو کی booster آ رہا ہے epidemic کی سمم آ لائن میں جا کے سرب پر تم کھڑے ہو جائیے اور booster لگوائی covid کی safe vaccine ہے اور اب سمیہ کے ساتھ میں جو لوگ کا ڈر تھا کی بینا research کے آگئی ایسا نہیں ہے indian made vaccine stand apart اور یہ شریج آتا ہے ان vaccine کے نرمات کو کی انہوں نے ہمیں covid کی بہنکرت سے بچایا اس لیے ایک virus یہ بھی ہے یہ یاد ہے 3 dates میں تھا اس نے ایک بات بولی تھی life is a race if you don't run fast you will be تیج نہیں رہے تو واقعی میں شاید آپ کی life ایک broken ڈے کی طرح ہی ہوگی اس لئے سافدان ہو جائیے viral pneumonia کو جلدی پہچانیے ilاج کریے 100% آپ کا مریض آپ کو thank you بول دہنے روی thank you so much آپ نے بینہ روکے لگاتار بینہ سانس لیے اتنا سارا 45 ویٹ پڑھایا lecture سے کچھ سوال ہے ایک آت پرش میں نے بھی دیکھا تھا کہ viral میں steroid دینا ہے جب تک oxygen saturation 94 کے اوپر steroids کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر oxygen کم ہو تو ہی steroids دینا ہے نہیں تو نہیں دینا ہے viral اور bacterial pneumonia کو کیسے differentiate کریں گے اگر ایک طرف کے پھے پڑے میں سنکرمن لگ رہا ہے یا پھے پھے بھاگ میں x-ray white دکھ رہا ہے تو وہ bacteria ہے اگر دونوں کے پھے x-ray white دکھ رہا ہے اور بہت کم سمائے میں دو دن کا x-ray normal تھا دو دن بعد x-ray خراب ہو گیا تو viral کی سمح ہو جیاد ہے اور clinically اگر آپ دونوں طرف کے لنگ میں کریپٹ مل رہے ہیں یعنی بال کی چرچر جیسی آواز مل رہی ہے تو viral کی سمبھاؤنا زیادہ ہے اور viral والوں کا بخار اگدم پکڑتا 103 105 ہوتا ہے ok opd میں mask normal سے کام نہیں چلے گا کبھی normal mask صرف اپنے من کو بہلانے والی بات n95 mask پہنو اپنے جیب سے پہنو سنستہ کے اوپر نربر مت رہو ھائیڈر کارڈیس وان نہیں دینا ہے opd میں normal mask ہو گیا ھائیڈر لیو فلوکس لیو فلوکس نیمونیا میں نہیں پڑھنا چاہیے جیسے سر نے ٹیوبر کیلوسیس کے میرے لیکچر کا جکر کیا تھا ہمارے دیش میں ٹیوبر کلوسیس ایک بڑی بیماری ہے اور بھارتیوں کے لیے لیو فلوکس سین تو ٹی بی کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے اس لئے آپ لوگ روٹین نیمونیا روٹین opd practice میں لیو فلوکس نکھنا چھوڑ دو آپ کو میری قسم مت دو ڈیو موانٹی لیو کا رول ہے بہت اچھی انٹی الرجی پر کچھ سمی کے لیے ایسے نہیں کہ جنوری میں اور دسمبر تے کھلا رہے رہے ان تیس نوٹ میننگ ویسے موانٹی لوکس دوائی ایسے اچھا فیکس فینی یا لیو سٹریجن کا استعمال کرو اوسیل کا انٹیجن کب کروائیں کوویڈ کا انٹیجن جیسے ہی آپ کو سمجھ میں آئے کوویڈ تو رات کو شٹر کھول کے کروالو پر ترند کروالو نارمال وائرل میں انٹیبائٹک دینا ہے کیا بلکل بھی نہیں پیڈیٹریشن سے سیکھو کبھی انٹیبائٹک نہیں دیتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سٹیروائٹ تو نہیں دینا ہم اس کی کوئی بات ہی نہیں کریں گے انٹی کولڈ کون سا اچھا ہے انٹی ہسٹامینک کوئی بھی پریپریشن مارکٹ میں نانا پرکار کے پریپریشن اور بہت ساری ہیرو ایرو ایڈ بھی کرتے ہیں جو پسندہ کر لیتے ہیں چلو تو مجھے لگتا ہے آج کے اس لیکچر میں اتنا ہی روی سر تھانکیو سو مچ آپ کو پڑھانے کے لیے ایک آخری سوال میری طرف سے کہ اگلی بار کب آؤ گے سر جواب بولا